موسیقی اندر حصہ دار بنتا ہے تو جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جب اس مسجد میں آزان ہوتی ہے تو عالم مرزخ میں رب العالمین اللہ تعالی اس کو اس مسجد کی آزان کی آواز سنا دیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اور اس کو پکارا جاتا ہے کہ فلان یہ اس مسجد کی آزان ہے اس مسجد کی آواز ہے جس کی تعمیر تو نے کرائی تھی پرانے وقتوں میں صحابہ کے دور میں جب کوئی شہر آباد کیا جاتا تھا کوئی قصبہ بنایا جاتا تھا تو سب سے پہلے اس میں مسجد تعمیر کی جاتی تھی تاکہ غیر مسلم لوگوں کو کفار کو پتہ لگے کہ یہاں پر مسلمان آباد ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی جاتی تھی اور اس میں صحابہ کرام سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور تعمیر کا کام کیا جاتا تھا یہ ہے جامعہ مسجد عطا مدینہ جو زیرت تعمیر ہے اور اس کی تمام تعمیر کا خرچہ جو ہے عطا محمد صاحب اٹھا رہے ہیں پانچ ملے پر یہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے پانچ واش روم ہے وزو خانہ ہے اور جتنی بھی سہولیات مسجد میں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں اللہ تعالی برکت دالے ان کے کام میں سب میں اور اس مسجد میں ایک کاری صاحب بھی ہوں گے جو دینی تعلیم بھی دیں گے اور مسجد کی دیکھ بال کریں گے آذان دیں گے نماز پڑھائیں گے اور بچوں کو قرآن و حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دیں گے شکریہ